بسم اللہ الرحمن الرحیم بیشہ، الزہران، المجادرہ اور الکنفضہ میں دو دو، محیل، اسیر، طربہ، آرر، المزنب اور الدرب میں ایک ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ملک میں کورونا کے متاظرین کی اتعداد پر اضافہ کے ساتھ سیتیاب ہونے والوں کی اتعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے جبکہ اموات کی شراب بہت کم ہے وزارت سیت کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو دس افراد سیتیاب ہوئے اب تک تین ہزار سات سو پینسٹھ افراد سیتیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ دکانوں میں احتیاطی تدابیر کی خلاوردی پر چنوانے سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ دکانوں میں کیشر کے پاس حفاظتی تدابیر کی خلاوردیاں ہو رہی ہیں دکاندار آن لائن وصولی کے بجائے کیش وصول کر رہی ہیں وزارت تجارت نے خبردار کیا کہ بہت جل اس قسم کے دکانوں پر فرمانے ہوں گے اور انہیں بند کر دیا جائے گا وزارت تجارت کا کہنے تھا کہ دکانوں کے خلاف سزاؤن کی شروعات شروعانے سے ہوگی ایسی دکانوں پر فوری چنوانے کیے جائیں گے جو آن لائن وصولی کے بجائے سارفین سے ابھی تک کیش وصول کر رہی ہیں وزارت تجارت نے تنبیہ کی کہ ایک سے زیادہ بار خلاوردی پر دکانیں سربا مہور کر دی جائیں گی وزارت تجارت کا کہنے ہے کہ دکانداروں کو کیش کی بجائے آن لائن وصولی کے نظام پر عمل درامت کے حوالے سے جو مہنے دی گئی تھی وہ اگست کے آخر میں ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملچوں کے کربار کے صدباب کے لئے سعودی حکومت قومی پروگرام بنائے ہوئے ہیں اس پر عمل درامت کا آغاز چولائی 2019 میں کیا گیا تھا اس کے تحت مختلف اقسام کا کربار کرنے والے دکانداروں پر پابندی لگائے گئی تھی کہ وہ کیش کے بجائے آن لائن وصولی کا احتمام کریں پابندی پر عمل درامت میں سہولت دی گئی تھی کہ اسے تدریجی طور پر نافذ کیا جائے اگست کے آخر میں تمام دکانداروں کو آن لائن وصولی کی سہولت سارفین کو فرہم کرنا ہوگی اس کے بعد کسی کے ساتھ کوئی روح ریاض نہیں برتی جائے گی پاکستانیوں کے واپسی مزید تیس پروادے چلانے کا فیصلہ مزیر آزم عمران خان کے معاوی خصوصی برای سیکیروٹی ٹویجن موید یوسف نے بتایا ہے کہ حکومت نے یکم سے دس مائی کے دوران پی آئی اے کی مزید تیس پروادے چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ کسی مارٹ کے فضائی حدود بند ہونے کے بعد سے اب تک اٹیس ممالک سے پندرہ ہزار سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لائے جا چکا ہے تینیجر کو اسلامباد پر نیوز بریفنگ کے دوران موید یوسف نے بتایا کہ اب تک سعودی عرب، متحدہ اربع امارات، موریشیا، انڈونیشیا، امان، کینیڈا، برطانی، امریکہ، نوروے اور بہرین سمیت اٹیس ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لائے گیا ہے ان کے مطابق اب بھی اٹھاسی ممالک میں ایک لاکھ سے زیاد پاکستانی موجود ہیں جو وطن واپس لائے کی خواہش رکھتے ہیں موید یوسف کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کے لئے ترکہ کار اور فہرس متلکہ ملک میں موجود پاکستانی سفیر اور صفادت خانہ تیہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خود کو متلکہ ملک میں موجود پاکستانی صفادت خانہ کے ساتھ ریجسٹر کریں تاکہ ان کا نام فیرس میں شامل کیا جا سکے معاون خصوصی برائی سیکیورٹی ٹویجن نے مزیر کہا کہ قومت نے جن پاکستانیوں کو ترجیحی بنیاد پر واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے ان میں بے روزگر ہونے والے افراد غیر ملکی جیلوں سے رہا ہونے والا قیدی وہ افراد جن کے بیزوں کے مدت ختم ہو گئی ہے اور ظاہرین شامل ہیں موید یوسف نے واضح کیا کہ پاکستان سے بہر جانے پر کوئی پابندی آئیت نہیں ہے آپ فیلن پی آئی اے اور قطر ایئر ویس کی مخصوص پروازوں کے ذریعے ملک سے باہر جا سکتے ہیں سعودی سے پاکستانیوں کی مجتیں بھیجنے کا ترکہ کار کیا ہے لوگ ڈون کے دون سعودی عرب میں چھتر پاکستانی مختلف بیماری اور حاصلات کے باعث علاق ہوئے اور فضائی آپریشن موطل ہونے کے باعث مجتیں پاکستان لانے میں تاخیر ہوئے کرونا وارث کی صورتحال کے پیش نظر بزارت سمندر پر پاکستانیس نے سعودی عرب میں پاکستانیوں سے رابطے کے لیے رچول اجلاس منعقب کیا جس میں اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئے بروز جمعہ چہدہ سے دس مجتیں پاکستان کے لیے روانہ کی گئیں پانچ مجتیں چہدہ سے دوسری پرواز کے ذریعے بھیجے جائیں گی اسی طرح ریاض سے جمعہ کو سلاموات جانے والی پرواز سے بھی دس مجتیں بھیجی گئیں ہیں انہوں نے بتایا کہ مجت لے جانے پر جو اخراجات آتے ہیں وہ کفیل کمپنی یا محقین کو ادا کرنے پڑتے ہیں ان میں مجت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک انجیکشن ہے جس کے قیمت اسو پانچ ہزار ریال ہے جو سعودی وزارت سے فصول کرتی ہے کارگو ہینلنگ، ڈاکومنٹیشنز، ایمبولینس، ہسپتال، ائرپورٹ چارجز اور تیگر قیمت میں لگ بھگ دھائی ہزار ریال خرچ ہوتے ہیں اور یہ تمام کام پرائیویٹ کامپنی کے ذریعے انگام لیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کارگو کا سعودی عرب میں کوئی والی وارث موجود نہ ہو تو کانسلیٹ کا ویلفر سیکشن مید پاکستان بھیجنے کا انتظام کرتا ہے جدہ کانسل خانے کے ویلفر کانسلر ماجد نیمن کے مطابق مید کی پاکستان منتقلی تکول خرچ لگ بھر ساڑھ سات ہزار ریال کا ہے جو پاکستانی کرنسی میں تین لاکھ روپے سے زائد ہے سعودی عرب سے پانچ سو پاکستانیوں کی واپسی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی کے دو خصوصی پروازیں پانچ سو سے زائد پاکستانیوں کو لے کر جمعہ کو لاہور اور اسلاموات پہنچ گئی ہیں کرونا وارث کے باعث سعودی عرب سے واپسی کی خواہشبند پاکستانیوں کو لے کر جانے والی پہلی پرواز دو سب پچاس سفرات کو لے کر جمعہ رات اور جمعہ کی ترمیان شب رہائے بجائے جدہ جبکہ دوسری پرواز جمعہ کی صبح ریاض سے دو سب پچاس مسافروں کو لے کر اسلام آباد تروانا ہوئی کروائف کے مطابق جن کیٹگریز کے لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان میں ایسی افراد شامل ہیں جتکہ خوش نائی لگا ہوا ہے یا فیملی ورگ اور بزنس ویزے پر موجود افراد اور اقامہ ہولڈر سٹیرنگ کا کسی ایمرجنسی کے باعث جانا ضروری ہے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجع علی ایجاز نے اور دنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک تیرہ ہزار افراد پروٹل پر اپنے قوائف درج کرا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ واپس جانے کے خواہش مند بیشتر افراد وہ ہیں جو ویزٹ یا بزنس ویزے پر ملک میں تھے اور سفری پابنیوں کے باعث واپس نہ جا سکے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں اور ان کے خروجیں نہائی لگا ہوا ہے یا پھر سعودی عرب کی جامعیات میں پڑھنے والے پاکستانی طلبہ جامعیات کے بند ہونے کے بعد پتن واپس جانے کے خواہش مند ہے تائش میں کپڑی سرائی کرنے کا غیر قانونی یونٹ سیل کارکون گرفتار تائش میں برجیہ کی چھاپا بارٹیم نے فلیٹ میں سرائی کے یونٹ پائم کرنے والے غیر بلکیوں کو گرفتار کر کے یونٹ سیل کر دیا ہے کورونا ویڈس کی وجہ سے ٹیلرنگ شاپ پر پابندی آئیت کے جانے پر غیر بلکیوں نے اپنے فلیٹ کو آرزی ٹیلرنگ کارخانے میں تبدیل کر دیا تھا جبکہ کارکون اپنے گھاکوں کے گھر جا کر ان کے ناب لیتا تھا اطلاع ملنے پر برجیہ کی چھاپا بارٹیم جائر گوہ پر پہنچ گئی جنہوں نے کارخانے کو سیل کر کے وہاں کام کرنے والے چاروں غیر بلکیوں کو حراست میں لے لیا برجیہ کے ذمہ دار کا کہنے تھا کہ کارخانہ انتائی غیر میاری انداز میں بنیا گیا تھا جہاں افتانے سے کیسوروں کا کچھ بے خیال ہی رکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے کارخانے کو مکمل طور پر فیر کر کے وہاں سے برآمد ہونے والے اس طرح مشینیں اور دیگر آلاز دبط کر لیے گئے ہیں ٹیلر ماسٹر گھوم پھٹ کر آرڈر بک کرتا تھا اور گاکوں کا ناب لیا کرتا تھا کارخانے کا ٹیلر ماسٹر جو لوگوں کی ناب لینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتا تھا کوئی اس وقت کرفتار کیا گیا جب وہ گھنی سے آرڈر لے کر آرہا تھا ٹیلر ماسٹر سے ریجسٹر کینچی اور ناب لینے کا فیتہ بھی برآمد ہوا جدہ میں تین ہزارت زائد غیر ملکی کارکون سکولم میں منتقل مختلف شہروں میں قائم لیبر کیمپوں میں مقیم ایسی تارکین وطن جن کے حیائش مناسب نہ تھی انہیں آردی طور پر سرکاری سکولم میں منتقل کر دیا گیا ہے وزارت سید کی جانب سے غیر ملکی کارکون میں کرونا وارس سے متعلق آگاہی فرام کرنے کے لیے مختلف زمانوں میں معلوماتی کدابچی اور ہینڈ بلز پر تقسیم کیے گئے ہیں جن میں ہاتھوں کے صفائی اور سماجی فاصلے کی دوری پر زور دیا گیا ہے جنس تارکولم میں غیر ملکی کارکونوں کو ٹھہرائے گیا ہے محمد علیہ کے جانب سے اس عمر کا بھی خصوصی بدبست کیا گیا ہے کہ کارکونوں کو سینٹائیزر مہیا ہوں پھراموزی کارکونوں کو اس عمر سے بھی مطرح کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو کس سام وقفے وقفے سے دھوتے رہیں کہا کے کرونا وارس کا شکار ہونے سے بچ سکیں کارکونوں کے وزارت سید کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے بخار خوش کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو فوری طور پر بزارت سید کی نمبر 937 پر اطلاع دیں تو پڑا ایک بار پر سننے 937 پر اطلاع دیں